اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں بہت ہی مزے دار پلاو بریانی بنانا سے کھا رہی ہوں اس کی فرمائش بہت دن سے آ رہی تھی یہ اتنی فلیور فل ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک بار اسے کھلا دیں گے مہمانوں کو تو مہمان آپ سے بار بار اس کی فرمائش کریں گے تو چلیں دیر نہیں کرتے ہیں بس پلاو بریانی پڑھ کے اپنی ریسیبی کو سٹارٹ کرتے ہیں مٹن پلاو بریانی بنانے کے لیے میں نے تین پاؤ مٹن لے لیا ہے اور یہاں میں نے پتیلی میں پانی لیا ہے چھے کپ لے لیا ہے میں نے کیونکہ میں دو کپ چاول لوں گی تو میں نے چھے کپ پانی لیا ہے یہ والا دو کپ پانی ریڈیوش دائے گا تو بجھے چار کپ پانی چاہیے ہوگا اس میں سب سے پہلے ہم ڈال دیتے ہیں مٹن تاکہ جب تک اس میں مبال آئے تو میں آپ کو مسالے بتا دوں گے اس طرح ڈالنے سے ہوتا ہے کہ جو مل کچھ ایل وغیرہ ہوتا ہے گوشت کا وہ سارا اوپر آ جائے گا اسے ہم نکال دیں گے پھر ہم سارے مسالے جو یخنی کے ہیں وہ سب اس میں ہم ڈال دیں گے جب تک اس میں مبال آئے گا میں آپ کو اس کے مسالے بتا دیتی ہوں یہ پانی ڈال دیا ہے میں نے اس پہ چھے کپ پانی ڈالا ہے اور یہ جب پکتے پکتے اس کا پانی ریڈیوش دائے گا میں دوبارہ ناپ لوں گے اس کا پانی کم از کم ساڑھے تین کب میرے پاس سرینے چاہیے چار کپ سے پانی تھوڑا سا کم ہونا چاہیے یہ بلکس سیٹ رہتا ہے اگر دو کپ چاہوا لیں تو ساڑھے تین کپ آپ کا پانی ہونا چاہیے تو یہ ہماری تیار جو ہوتا ہے ساڑھے تین کپ ہونا چاہیے اب میں آپ کو اس کے مسالے بتا دیتی ہوں اس کے مسالوں میں ہم ڈالیں گے ایک ٹکڑہ جائفل کا ایک جائفل کے آپ چار ٹکڑے کر لیں تو اس میں سے ایک ٹکڑہ لے لیجئے گا ون فوڈ اور یہ ایک پیزو ہے وہ جوہیتری کا ہے جب پورا پھول ہوتا ہے اس کو میں تھوڑا کھوٹ کر ڈالوں گی دو بڑی لائچی ہیں دو سے تین تیز پتہ دو ٹیبل سپونٹ بھر کر ڈالیں گے اس میں سابود دھنیا چار سے پانچ لاؤنگیں ایک ٹیسپون سفید زیرا دو چھوٹی دار چینی کی اسٹک لے لیں سات سے آٹھ جو ہے وہ آپ کالی میرچے لے لیں ایک ٹیبل سپونٹ کوٹی لال میرچ لے لیں ایک ٹیبل سپونٹ بھر کے اس میں سونپ جائے گی ایک چھوٹی الائچی ڈالیں گے اس کو تھوڑا سام کوٹ لیں گے لیسن ہم لے لیں گے تقریباً دو ٹیبل سپونٹ بھر کر یہ دیسی ہے تو آپ اپنے حساب سے اگر آپ موٹا وال لیتے ہیں تو اپنے حساب سے آپ لے لیں دو ٹیبل سپونٹ بھر کرونے چاہیے ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور یہ دو انچ کا تقریباً ادرک کا ٹکڑا ہے اس کے بھی آپ چھوٹے پیسز کر لیں نمک جائے گا اس میں ایک ٹیبل سپونٹ اور ایک چکن کیوبڈ ڈالیں گے یہ آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال لیں اس سے ذائقہ بہت اچھا آ جاتا ہے لیکن ہم ابھی نہیں ڈال لیں گے ہم یہ لاسٹ میں ڈالیں گے اب ہم ساری چیزیں اس میں ڈال لیں گے جب گوش میں ڈال آ جائے گا سوائے اس کے جائفل جووٹری کو ملے نے تھوڑا سا کوٹ لیا ہے اب یہ دیکھیں اس کو ڈال آنے والا ہے اس کا سارا گوش کا جو پون وغیرہ ہوتا ہے اس سب اس میں اوپر آ گیا ہے اس کو آپ سب نکال لیں گے چمچے کے مدد سے اس طرح نکال دے جائیں یہ سب ساف ہو جائے گا کیونکہ ہمیں یخنی چائی ہوتی ہے اسے ہمیں گوش کو بھونیں گے تو نہیں تو یہ پانی جو ہم یوز ہی کریں گے اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ اس طرح آپ اس کا سارا مل نکال لیں اس طرح گوش میں ہک بھی نہیں آتی ہے یہ سب جھاگ میں نے نکال دی ہے پانی بالکل صاف ہو گیا ہے اب میں اس میں سب کسامان ڈال لیتی ہوں جو میں نے نکالا تھا اسے میں کیوب ہٹا لیا ہے اور یہ باقی میں نمک ازا گلیسن اور پیاز ڈال لی ہوں اس کے ساتھ یہ سارے مسارے جو میں آپ کو بتائے تھے سرمیانی آج پر اسے پکائیں گے کم از کم ایک گھنٹہ یہ پکے گا جب تک آپ گوش گل جائے جب گوش گل جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی آگے کا پروسس اب اس پر ڈھکنڈک دیتے ہیں اور یقینی تیاران میں کم از کم ایک ڈھر گھنٹہ لگ جائے گا گوش گل دے ہوئے تقریباً پونہ گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ ایٹی پرسنٹ کل چکا ہے اب اس میں میں چکن کیوب جو میں آپ کو بتایا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گے اگر آپ نے کبھی چکن کیوب نہیں ڈالا ہے پلاو بریانی میں تو اس پر ضرور ڈال کے دیکھیں گا آپ کو بہت ہی مزیگی لگے گی اب اسے میں دس پندہ میٹ اور پکاؤں گی تاکہ گوش تقریباً نائنٹی پرسنٹ گل جائے باقی یہ دم بغرہ میں گل جاتا ہے یہ یقینی بلکل تیار ہو گئی ہے میں نے چولا بند کر دیا ہے اور یہ گوش بلکل ڈن ہے اب میں اس کو چھان لوں گی بوٹیاں الگ کر لوں گی اور یقینی الگ کر لوں گی اور جو اس کے اندر چیزیں پڑھیں گی تو اس کو میں ڈسکارڈ کر دوں گی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں وہ یہ بوٹیاں میں نے الگ کر لیں یہ یقینی میں سے اور اس پندر جو لسن پڑھا تھا وہ میں نے سارا نکال کے اس میں ڈال دیا یہ زائقہ بہت اچھا لگتا ہے پلاو میں جتنا ہوسا کے آپ نکال لیجئے گا اور یہ یقینی ہے اسے بھی میں نے الگ کر لیا چھان کے ابھی جو چیزیں نکلی ہیں یقینی کے اندر سے اس پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے ہم تاکہ اس کے اندر جو یقینی والا پانی ہے وہ سارا نکال کے باہر آ جائے وہ اسے ہم استعمال کر لیں گے دو تین دفعہ میں نے اس کو ایسا کر لیا اب میں اس کو پھیک دوں گی اور جو پانی ہے وہ ہم استعمال میں لے لیں گے اب چاولوں کو بھگانے کے لئے جو ہمیں چاہیے وہ یہ ہیں دو میڈیم سائز کی پیاز میں نے لی ہے اس کو میں نے باریک سلائس کر لیا ہے چھے سے ساتھ ہری مرچوں کو میں نے موٹا موٹا پیس لیا ہے اسی سے چاولوں میں تیزی آئے گی آپ نے مردی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تین میڈیم سائز کے میں نے ٹیمانٹر لیا ان کو سلائس کر لیا ہے آدھا پاہ دہی لیا ہے میں نے اس کو میں نے پھینٹ لیا ہے گرب بسالے میں جائے گا دو تیز پتہ ایک ٹیبل سپون سفیز زیرہ ایک بڑی الائچی پانس سے چھے کالی مرچے ایک ٹیبل سپون بھر کے سونف ہے اور چار الائچی ہیں ان کو میں بلکل باریک پیس لوں گی پاورا بنا لوں گی اس کے علاوہ اس میں ہم کیورا ڈالیں گے ایک ٹی سپون جب ہم دھم دے رہے ہوں گے تھوڑا سا ہرہ دنیا ہے سخیبان اسے کاٹنے کے بعد ایک ٹیبل سپون ہی بھلے گا اور یہ پودینہ ہے آدھا لیمو کا رس ہے یہ بھی ہم دھم میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے آدھا لیمو کا پیسٹ ہے یہ نمک بتانا میں آپ کو بھل گئی نمک بھی جائے گا اس میں ایک ٹیبل سپون لازٹ میں ڈالیں گے اس میں زردے کا رنگ ایک دو چھٹکی بس یہ چیزیں ہیں ہم ہم بھگار شروع کرتے ہیں یہ چاول کو بھیگے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا ہے اب اس کو میں چھڑنی میں نکال رہی ہوں کیونکہ جب ہم اس کو یخنی میں ڈالیں گے تو اس میں ایک بھون پانی بھی نہیں ہونا چاہیے یخنی ہم نے آر لیڈی ساڑھے تین کپ لیوی تو اگر چاولوں میں پانی ہوگا تو پھر وہ زیادہ ہو جائے گا اس لئے اسے ہم نے نکال لیا ہے اب ہم اس کو لگ دیں گے تاکہ اس کا پانی جتنا بھی ہو نکلتا رہے اور جب ہم یخنی میں ڈالیں تو اس میں ایک بھون پانی بھی نہ ہوئی تقریباً اس کو پندرہ منٹ تک ایسے ہی پڑے رہنے دیں اب ایک پتیلی چولے پر گرم ہونے کے لئے رکھ دیں اس کے بعد اس میں آدھا کپ گھیر ڈال دیں اگر آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں گھیر بہت مزے کا لگتا ہے اب اس میں جو ثابت و کرم مسالہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سب اس میں ڈال دیں اور ایک منٹ تک اسے اچھی طرح پکائیں تاکہ اچھی سے خوشبو آنے لگے اس کے بعد اس میں ہم نے جو پیاز اچھا کی تھی وہ سب اس میں ڈال دیں اور اسے لائٹ برن ہونے تک پکاتے رہیں جب اس طرح براؤن ہو جائے تو اس کو آدھی آپ نکال لیں یہ ہم اوپر دم پر ڈالیں گے باقی اس میں پڑی رہنے دیں اب دیکھیں اس میں میں نے ڈال دیا ہے ادھا گلسن کا پیسٹ اسے اچھی طرح فرائی کریں بہت ہی اچھی خوشبو آنے لگتی ہے اس کے بعد اس میں ساتھ ہی جائے گا ہری مچو کا پیسٹ اسے بھی فرائی کریں ایک منٹ کے لئے اب جو ہم نے بوٹیاں نکال لی تھی یہ اخنی میں سے وہ اس میں ڈال دیں اور اسے کچھ دیل کے لئے فرائی کریں تقریباً 3 سے 4 منٹ تک اس کے بعد اس میں پھٹا ہوا دہی ڈال دیں یہ بھی بھونتے رہیں یہ سب چیزیں بھونتے رہیں گی اس کے بعد جو ہم نے سوپی سیوی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دیں سوپ ڈالتے ہی بہت ہی اچھی خوشبو آنے شروع جاتی ہے اب ایک ٹیبل سپون نمک اور ساتھ ہی کٹے بھر ٹیماتر ڈال دیں ٹیماتروں کو ہمیں گلانا نہیں ہے بلکل بھی مشین ہی کرنا ہے اسے بس کھڑا کھڑا ہی رہنے دے رہیں گل جائیں لیکن یہ کھڑے کھڑے سے رہیں اب اس کے بعد ساری یخنی جو ہم نے چھانی تھی وہ سب اس میں ڈال دیں اب دیکھیں چاول میں ڈالنے والی ہوں تو یہ دیکھیں اس کا پانی کے سارا نکل چکا ہے اب جو چاول تھے وہ اس میں ڈال دیں اور اسے ہلکی ہاتھوں سے آپ چلاتے رہیں اسے زور زور سے نہیں چلانے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے یہاں پر آپ نمک چیک کر لیں اگر آپ کو نمک کچھ کم لگ رہا ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں مجھے بھی کم لگا تھا تو میں نے آدھا ٹی سپون اور ڈال دیا تھا اب دیکھیں جب یہ پانی اس طرح ڈرائی ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ بس اب دم کی تیاری ہونے والی ہے اس وقت اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا لیمو کا رس اسے چاول بہت اچھے کھلے کھلے سے بنتے ہیں ساتھ اس میں ڈال دیں گے دھنیا اور بدینہ جو ہم نے کٹ کے رکھا ہوا تھا اسے اچھی طرح میکس کر کے ڈھکن ڈھک دیں اور دو تیری منٹ کے بعد دوبارہ کھول کے اس میں زردے کا رنگ ڈال دیں جو بہت تھوڑے سے پانی میں ہم نے کھول کے رکھا ہوا تھا اور ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے کیوڑا کہ اپنے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اگر آپ کو نہیں پسند ہو تو آپ اس کے بھی کر سکیں اب اسے اچھی طرح ڈھک دیں یا تو ایل میلو فائل سے یا پھر کپڑے کی مدد سے اچھی طرح اس کو لپیٹ کر اور گرم طبعے کے اوپر دس منٹ کے لیے تیز آنچ پر رکھیں اور پھر اس کے بعد ہلکی آنچ کر دیں دس منٹ ہلکی آنچ پر رکھنا ہے اور دس منٹ تیز آنچ پر رکھنا ہے تو یہ ہماری مزدار سی پلاو بریانی بلکل تیار ہو جائے گی اس کے ڈھکن کھولتے ہی اتنی شاندار خوشبو آ رہی ہے پورا کچن بہک اٹھا ہے تیار ہونے کے بعد اس پر آپ تلیوی پیاز ڈال دیں اور اسے ڈھک کر دس منٹ کے لیے اور رکھ دیں چولہ بند کر دیں اور فوراں ہی آپ نے نہیں نکال لیا چاول دس منٹ سیٹ ہونے دیں اس کے بعد آپ چاول کو نکال سکتے ہیں ہماری پلاو بریانی دیار ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت ہی اچھی لگے گی اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹرہ اور فیس بک پر بھی فالو کریں جزاک اللہ